الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابِ اجمعین ام آباد رب شرحل صدری ویسر لی امری وآہل لبتت من اللہ ثانی یحقوق حالی اج سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ سب طرح کی طارق ایک اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا ایک خالق ہے ایک مالک ہے ایک پیدا کرنے والا ہے اور ایک ہی اور زندگی کا موت کا مالک ہے اور ایک ہی رازق ہے اور ایک ہی شفاہ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے کوئی شفاہ دینے والا نہیں ہے کوئی زندگی نہیں دے سکتا کوئی موت نہیں دے سکتا یہاں تک کہ فرشتے جتنے بھی پیغمبر ہیں کوئی دنیا کا جو مخلوقات ہے ان میں سے کوئی کسی کی مذہب نہیں کر سکتا سوائے ایک اللہ کی ذات کے ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور صرف ایک اللہ کی توحید پر ہی زندگی سے جانا ہے چلی آج کا موضوع شروع کرتا ہوں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ افطاری کرتے ہیں تو افطاری کا جب ٹائم ہوتا ہے تو خواتین زیادہ کیچن میں ہی اپنا وقت زیادہ لگاتی ہیں اور جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے سارے اپنے اپنے کام لگے تھے موبائلوں پر کمپیورر پر یا سارے اپنے اپنے میگزینوں میں یہاں وہاں انٹرنیٹ میں سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں لیکن جو ہی آزان ہوتی ہے تب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں افطاری کے لیے لیکن جو افطاری کرنے کا صحیح اور جو سنت دیکھیں جب آپ کسی کامپنی میں کام کرتے ہیں ہر کامپنی کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ نے کار پنچ کیا اور جا کے آپ نے اپنی جاب شروع کر دی ہے لیکن جو ہی آپ کار پنچ کرتے ہیں you have to be on your job اسی طرح جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے اس کا جو سب سے etiquette اور اس کا جو discipline اور manner اور صحیح جو respect of fasting ہوتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ سارے کام ختم کر کے کم سے کم 30 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے اچھے طریقے سے ساری فیملی جو ہوتی ہے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پہ دسترخان لگا ہوتا ہے یہاں سارے افطاری کا سمان پڑا ہوتا ہے وہاں پہ آرام سے بیٹھے رہے ہیں 20 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے تو اس کی شروعات سب سے پہلے ایسے کریں کہ پہلے دروت پڑھیں اس کے علاوہ کچھ تسبیحات کریں پھر تسبیحات کرنے کے بعد ذکر اذکار کرنے کے بعد پھر آپ اس میں دعا مانگنا شروع کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ افطاری کی دعا ایک ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں چاہے آپ کو دنیا میں دیں چاہے آخرت میں دیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لکھی جاتی ہے تو افطاری کے وقت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 15 20 منٹ پہلے آرام سے دسترخان پہ بیٹھیں آپ نے تسبیحات کریں اور تسبیحات کرنے کے بعد آپ آرام سے جب تک آزان کی آواز نہیں آتی آپ آرام سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے ہیں سارے مسلمانوں کے لئے مانگے اپنے ماں باپ کے لئے مانگے جو مسلمان گزر چکے ہیں ان کی مخفت کے لئے مانگے ماں باپ کی صحت کے لئے مانگے اور سب کو شفاعت کے لئے مانگے لوگوں کی ہدایت کے لئے مانگے اور پھر آخر میں سب سے بعد سب کے بعد پھر اپنے لئے مانگے چلے آج کا ایک چھوٹا سا موضوع تھا جو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور آج کا سوال یہ ہے کہ اکثر خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ جب کچن میں کھانا بناتی ہیں تو ان کو کھانا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے کیا یہ جائز ہے اور کتنی بار ٹیسٹ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھانا ٹیسٹ کرتے ہیں تو کتنی دفعہ کھانا ٹیسٹ کر سکتے ہیں مطلب بار بار کر سکتے ہیں یا ایک دفعہ جائز ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن بات یہ کہ بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ جب کھانا بانا رہی ہیں تو اس کو ایک دفعہ ہلکا سا ایک فنگر کے ساتھ ٹیسٹ کر کے اپنی زبان کے ساتھ ٹیسٹ کر کے اس کو سپٹ آؤٹ کر دیں اب یہ نہیں کہ خواتین کچھ کمزور ہیں اور ان کو ٹیسٹ آ رہے ہیں وہ بار بار ٹیسٹی کرتی رہیں گی تو اس لیے بار بار مت کریں ایک دفعہ جب آپ کھانا بنا رہی ہیں تو ایک دفعہ جب کھانا بناتے ہیں جو اس کا رائٹ مومنٹ ہوتا ہے اس وقت آپ اس کو فنگر سے زیادہ ٹیسٹ کریں اور ہلکا پھر زبان میں لگا کے آپ اس کو آرام سے ٹیسٹ کر کے چیک کر لیں کہ اس میں ذائقہ کیسا ہے نمک زیادہ ہے مسالہ زیادہ ہے اب یہ نہیں کہ کھانا بنا رہی ہیں ہر ایک منٹ کے بعد ٹیسٹ لے دی جاری آپ سمجھیں کہ آپ کا روزہ کی جو ایک عجر و سواب ہوتا ہے آخری مومنٹ میں وہ آپ کا سارا جو روزہ کا عجر ہے وہ کم ہونا شروع جاتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی آپ کا سواب ہے وہ آپ کی نیت کے اوپر ہے تو اپنی نیت ساف کر کے آپ ایک دفعہ اس کو ٹیسٹ کر لیں اب یہ نہیں کہ اس کو بار بار ٹیسٹ کریں چلی آج کا سوال جواب میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور آج کی دعا یہ ہے کہ آپ کو میں دو دعائیں آپ کے ساتھ میں پڑھتا ہوں آپ بھی میں ساتھ پڑھئیے اور سب سے خوبصور دعا ایک ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہم کنٹینی ہمیں مانگنی چاہئے وہ ہے استغفار کی دعا اب استغفار کی دعا تین طریقے سے مانگ سکتے ہیں ایک تو ہم یہ پڑھیں استغراللہ پھر اس کے علاوہ اور تیسری استغفار کی دعا ہے وہ ہے چلی اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرم یہیں پہ ختم کرتا ہوں دعا میں بہت یاد رکھے گئے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ